کر دوستو باگے لکشمی کے آنے والے اپیسوڈ میں ریسی لکشمی کے لیے اس سمیں بہت کچھ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ریسی بولتے ہو نظر آئیں گے کہ لکشمی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں کیونکہ بلویندر جیسے گنڈے کو اس ماوالی کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی اوقات کیا ہے کیونکہ ریسی اپنے ہوتے ہوئے لکشمی کو کبھی بھی سنکٹ میں نہیں ڈال سکتے اور کارن ایک اور بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جہاں پر ساپ ساپ پولیس بولتی ہوئی نظر آئے گی بلویندر سے کہ بلویندر تم کسی بھی طریقہ سے یہ ماں سوچنا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ گوئے کسی کا کھون کر کر کیونکہ اب تم کو چاروں طرف سے بھی لگاتار گھیر ہی لیا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہتے ہیں ایک نہیں بلکہ کئی اور بھی ٹوشٹ آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہانی کے اندر سوترو کے حوالے سے دوستو ایک اور بھی اس سمیں بڑی خبر ملتی ہوئی نظر آنے والی ہے جہاں پر ملس کا بولے گی کہ یہ لکشمی جانی چاہیے اس یہاں سے کیونکہ لکشمی چلی جائے گی تو میرا کام آسان ہو جائے گا اس طریقہ سے ملس کا سوچ اپنی سوچ رہی ہے لیکن بات کی جائیں اس سمیں رسی کی تو رسی کو پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسی یہاں پر ساب ساب بولتا ہوا نظر آئے گا آخر کار آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسی یہ بھی بولتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ پورے کانٹ ملس کا کرا رہی ہے یہاں پر بلویندر سے کیونکہ بلویندر اور ملس کا دونوں ہی اس گھر سے جانے چاہیے ان دونوں کا اس گھر سے جانا ٹھیک رہے گا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو کہ اس میں رسی پون روپ سے جو رسی کا مددان ہے وہ لکشمی کے لیے ہے کیونکہ لکشمی کے لیے رسی کو سوی کر سکتا ہے اور رسی وہ سکتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہوئے کبھی بھی کسی کا برا نہیں کرتا اور یہی کارن رہا بھی ہے دوستو میرا نام ہے روہت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کریں